اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حصہ بنتے جا رہے ہیں اور اسے یوں منا رہے ہیں جیسا کہ کوئی فیسٹیوٹی ہو دیکھیں ہالوین ایک ہالڈے کے طور پر منایا تو جاتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں دی جاتی ہے امریکہ میں ہر سال اکٹوبر 31 کو ہالوین جو ہے وہ ہوتا ہے امریکہ میں اس سال جو ہے وہ سیٹڈے کے دن جو کہ آج کا دن ہے ہمارے ہاں ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ جو پاکستان انڈیا اور مختلف اور ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اتوار ہو چکا ہو بہرحال تو اس سال امریکہ میں سیٹڈے اکٹوبر 31 کو ہالوین جو ہے وہ ہوا یہ ایکچولی ساوین اوریجن ہے جسے س اے ایم ایچ اے آئی این کر کے لکھا جاتا ہے یہ اس کے پرنانسیشن لیکن ساوین آتی ہے ساوین سو یہ اس میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ بان فائر یعنی جلاتے تھے یعنی آگ جلا کر اس کی گرد بھیٹھتے تھے اور مختلف قسم کی کوسٹیومز بھی پہنتے تھے چاہتا کہ گوست وغیرہ کو بدروحوں کو بھگایا جا سکے جب ایٹھ سینچری میں اب سے کوئی تیرہ سو سال قبل پوپ گریگری تھری اس نے کیا کیا کہ نویمبر فرس کو اس نے آل سینٹس ڈے قرار دیا کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جو لوگ اس تہوار کو مانتے تھے وہ عیسائیت میں داخل ہو گئے تھے اس کی وجہ سے اس نے بجائے اس کے کہ فوراں ان کا تہوار ختم کر دیتا اس کے اگلے دن اس نے آل سینٹس یعنی وہ جو بزرگ عیسائی بزرگ گزر گئے ان کے ہاں سینٹ جو ہے وہ گناہوں سے پاک قسم کے لوگ یہ کنسیلر کرتے ہیں تو آل سینٹس یعنی کہ اپنے بزرگوں اور اولیاء کا جو دن ہے وہ اس نے نویمبر فرس کو رکھ دیا کہ یہ اس طرح ان کا یہ ٹریڈیشن جو ہے ہالوین کا بھوتوں کو بھگانے والا یہ پھر کچھ اس طرح کنورٹ ہو جائے تو بہت جلد آل سینٹس ڈے جو ہے اس کی ٹریڈیشنز جو ہے وہ ساون کے اندر انکاپریٹ ہوتی رہی اور یہ رات ہالوز ایف بن گئی یعنی کہ اس دن سے پہلے کی رات جس دن ہم اپنے بزرگوں کا اولیاء کا دن بنائیں گے جنہیں ہالو کہا جاتا تھا ہالوز ایف وہ رات جو آل سینٹس ڈے سے پہلے کی رات ہے جو بعد میں پھر ہالووین بن گئی یعنی اس کی لیکن جڑ اس ورڈ کی جو جڑ ہے ہالووین کی یہ عیسائیت میں ہے لیکن جن تہواروں کو اس کے اندر جو ہے وہ انکاپریٹ کیا گیا ہے ان کا تعلق کیلٹک لوگوں سے ہے یہ کیلٹک لوگ کون تھے یہ کیلٹس کون تھے یہ بیسیکلی بدپرست لوگ تھے ساون جو ہے یہ بدپرست لوگوں کا ایک آپ سمجھ لیں پیگنس آف یورپ یہ کہاں آباد تھے یہ سینٹرل یورپ میں آباد تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رومن دباؤ کی وجہ سے یہ ویسٹ کی طرف بوف ہوتے رہے اور پھر یہ انگلنڈ آئرلینڈ سپین وغیرہ کے ملکوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے ان کی اپنی زبانیں تھیں ان میں سے کچھ زبانیں آج بھی بولی جاتی ہیں مثال کے طور پر جو یونائٹڈ کنگڈم ہے وہ چار ملکوں کا مرقب ہے جس کے اندر انگلنڈ ہے سکوٹلنڈ ہے اسی طرح ویلز ہے اور نورڈن آئرلینڈ ہے آئرلینڈ کی زبان ہو جائے یا ویلز کی زبان ہو جائے جو ویلش ہوتی ہے اور آئرلینڈ کی زبان آئرش یہ دونوں جو ہے بیسکلی کیلٹک لینگویجز ہیں انگلو سیکسن نہیں بلکہ کیلٹک لینگویجز ہیں اور بہرحال آئرلینڈ میں اسپیشلی بہت زیادہ یہ تہوار جو ہے یہ منایا جاتا تھا جب یہ آئرش لوگ امریکہ آئے تو یہ اپنے ساتھ جہاں باقی چیزیں لے کر آئے یہ کسٹم بھی لے کر آئے لیکن یہ کسٹم کرسچینٹی سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا اور اس کی جو اصل جڑ تھی اس کو کافی چینجز ملی اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ بیسکلی اگر آپ تاریخ کے پنے الٹ کے دیکھیں تو کیلٹک جو لوگ ہیں یہ سنٹرل یورپ میں کوئی ٹویلو ہنڈرڈ بی سی کے قریب ان کا کلچر جو ہے وہ دو سو سال قبل اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھیلنا شروع ہوئے یہ بریٹن آئرلینڈ فرانس اور سپین یہ ان کے وقت کے ساتھ ساتھ گڑھ بن گئے رومیوں سے رومنس سے ان کی جنگیں بھی ہوئیں بعض علاقے انہوں نے لوس بھی کیے بعض علاقے رومنس نے ان کے ہاتھوں شکست کھائی بہرحال یہ سروائیو کر گئے کرسچینٹی کا جب دور دور آیا تو ان کے ہاں کرسچینٹی پہنچی کیونکہ اگر آپ انگلنڈ کو دیکھیں یا آئرلینڈ کو دیکھیں تو یہ یورپ سے زمینی راستے سے نہیں لگے ہوئے پانی کے اس پار جانا پڑتا ہے انگلنڈ کے لیے اور انگلنڈ کے پھر اس پار آئرلینڈ جانا پڑتا ہے اینی وی تو پھر آہستہ آہستہ جب یہاں کرسچینٹی آئی تو اب آپ آئرلینڈ میں ایک آپ سمجھ لیں درخت ہوتا ہے اس کے پتے ہوتے ہیں تین اس کے اندر ہوتے ہیں پتے بس اس طرح کا وہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے یوس کیا کرسچینٹی کے لیے کہ دیکھو یہ جو ہے ٹرینٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے جیسا ان کے ہاں ٹرینٹی ہے نا تو وہ ٹرینٹی کا سمبل بن گیا اور آہستہ آہستہ وہ آئرلینڈ کے جو ہے وہ نیشنل سمبل بھی بن گیا ان کے فلاک کا حصہ بھی بن گیا اچھا اسی طرح اگر آپ غور کریں کہ شاید آپ لوگوں میں اس کا ایکسپوزر نہ ہوا ہو کسی کو لیکن اگر آپ قبرستان میں اسپیشلی وہ لوگ جو امریکہ یورپ وغیرہ کے علاقوں میں رہتے ہیں اگر وہ کسی عیسائیوں کے قبرستان جائیں اور وہاں کروس بنا ہو اور کروس کے پیچھے ایک دائرہ سرکل بنا ہو تو موسٹ پراببلی یہاں پر آئرش کرسٹینز دفن ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کیلٹس تھے یہ سورج کی پرستش کرتے تھے جب عیسائیت کا ان پر دور دور آیا تو ان کی کچھ چیزیں برقرار رکھی گئیں اور آگے کروس لگا دیا گیا یہ سمبلائز کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں یہ تمام چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو گئی ہیں لیکن اس سرکل کے آگے کروس لگا کر اس چیز کو سمبلائز کیا گیا کہ نیشنل جو ایک ان کی اٹیشمنٹ تھی سورج کے ساتھ وہ برقرار بھی رہے ساتھ ساتھ یہ عیسائیت میں داخل ہو جائے تاکہ لوگ امن اور سکون سے رہیں جسے ہندی میں شانتی کہتے ہیں اور زیادہ شور نہ کریں ان کو آہستہ آہستہ عیسائیت میں داخل کیا جائے سمبلائکلی کچھ چیزیں رکھی جائیں لیکن دین کے اعتبار سے یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ساتھ ساتھ یہ ہسٹری بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ تین سو سال قبل مسیح میں یعنی ترڈ سنچری بی سی میں ان کا یعنی کیلٹس کا ہول تھا مین یورپ پر اور یہ نورڈن الپ سے ادھر دوسری طرف اور یہ تمام علاقہ جب رومنس نے ان کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کی یہ جولیس سیزر کے زمانے میں جو کہ سو سال قبل مسیح کی بات ہے یا اس دورانیہ کی بات ہے تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ان کیلٹس کو مارا گیا ان کو پیچھے کی طرف پشکیا گیا اور انہوں نے جنگلوں میں مختلف اور بیابانوں میں اپنے آپ کو سیکیور کیا اپنے کلچر کو بچایا مین لینڈ سے دور رہے اور اس طرح یہ اپنے آپ کو پریزرف کر پائے یا سمندر کے اس پار چلے گئے جہاں پر رومیوں کا آنا ذرا دشوار تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ ان زمینوں میں داخل ہوتے کتنے ہی لوگ تو سمندر میں بہ جاتے تو بہرحال رومیوں نے یہی طے کیا کہ وہ زمینی راستے سے فتح کرتے چلے جائیں گے تو وہ برٹینکا اور جرمینیا وغیرہ فتح کرتے ہوئے اوپر سکینڈینیوین کنٹریز کی طرف جانے کی انہوں نے تھامی لیکن یہ لوگ ایک طریقے سے سروائف کر گئے تو ان لوگوں کو جن کو ہسٹری کا شوق ہے انہوں نے چند نام سنے ہوں گے جو میں آپ کو بتاتا ہوں آج یہ سارے کے سارے ان کا اوریجن کیلٹک ہے چاہے وہ گالز ہوں یا گیلز ہوں یا برٹنز ہوں کہ آئرش ہوں کہ گلیشینز ہوں یہ سب کے سب کیلٹک ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سروائف کر گئے تھے تو یہ عیسائی کیسے ہوئے یہ سروائف تو کر گئے اور عیسائی ان کو عیسائی کرنے میں بہت عرصے تک ناکام بھی رہے یہاں تک کہ سینٹ پیٹرک کا زمانہ آیا یہ 432 ایڈی کی یعنی کہ اب سے کوئی قریباً سولہ سو سال پرانی بات ہے کہ سینٹ پیٹرک آئرلنڈ گیا جو کہ آئرش ان کا گر تھا کیلٹکس کا یورپ مین لینڈ سے دور تھا انگلنڈ ادھر اور دوسری طرف آئرلنڈ اور انگلنڈ کے دوسری طرف سارا یورپ لیکن سینٹ پیٹرک یہاں گیا اور اس نے جا کر سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ ڈروٹس کو اڑا دیا یعنی ان کے جو بڑے بڑے پریس تھے جو ان کے اندر ایک ریلیجیس فورس تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا جب وہ ہی نہیں رہے تو ریلیجن کی انہیں کون انفرمیشن دیتا کیسا کہ آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں ایک طبقہ ہوتا تھا اسی کے پاس علم ہوتا تھا اور باقی لوگ جاہل ہوتے تھے جب علم ہی ختم کر دیا جائے تو پھر جاہلوں کو ادھر ادھر لگانا آسان ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دین کا علم حاصل کرو اب یہ لفظ ساون کا مطلب کیا ہے یہ لفظ ساون کا مطلب ہے کہ اب آ رہا ہے اندھیرہ اندھیرہ یعنی کہ سمر کا اختتام یعنی کہ سال کا وہ حصہ جس میں اندھیرہ زیادہ اور روشنی اور امید کی کرنے کم تو اس کو یہ اس ساون کے فیسٹیبل سے مناتے تھے کہ سمر ختم ہو رہا ہے فصلیں اب نہیں اگیں گی سخت سرد راتیں آئیں گی اکثر لوگ ان میں سے انہی سردیوں میں مر بھی جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی بیسک نیسیسٹیز آب لائف اتنی نہیں تھیں کہ وہ سخت ونٹر میں سروائف کر سکتے ہوں تو جب فصلوں کی کٹائی کا کام پورا ہو چکا ہوتا تو یہ ایک بڑے علاؤ میں آگ جلاتے اور اس کے گرت بیٹھتے اور قصے اور کہانیاں ہوتیں یہ آہستہ آہستہ مختلف چیزیں اس میں داخل ہوتی رہیں ان کا ماننا یہ تھا کہ اس رات کو یعنی 31 آکٹوبر کی رات کو وہ لوگ جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں اور ہمارے درمیان ایک بریج کھلتا ہے یعنی وہ لوگ جو مر چکے ہیں اور وہ لوگ جو زندہ ہیں ان کے درمیان ایک دروازہ ہے یہ دروازہ 31 آکٹوبر کی رات کو کھلتا ہے اور پریان اور بلائیں اور بھوت ہماری دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے یہ آگ جلاتے عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنتے تاکہ بھوت ان کے اوپر حملہ نہ کر سکیں اس زمانے میں بھی کسی کے ساتھ اگر ٹرک اور ٹریٹ کا معاملہ ہو جائے کسی کو کوئی ٹرک کر دے تو یہ کیا ہوتا کہ یہ سمجھتے کہ کسی پری نے ہمیں ٹرک کیا ہے یہ جانور زباہ کرتے اور جانوروں کو شہر سے باہر پھینک دیتے اور یہ امید رکھتے کہ اس طرح بھوت پریت یہ کھانا کھا لیں گے اور انہیں اس سال کے لیے چھوڑ دیں گے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کے اندر یہی کانسپٹ ہوتا کہ یہ کسی بھوت پریت کی وجہ سے بیمار ہوا ہے اسے ٹرک کیا گیا ہے اس نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا تھا کہ دے کروسٹ آور اور دے افیکٹڈ ہم یہ ان کے لیے ایک لازم سیلیبریشن ہوتا تھا کہ اس میں تین دن اور تین راتوں تک یہ سیلیبریشن ہوتا تھا لوگ اس میں لازم حاضر ہوتے اور اپنے بادشاہوں اور اپنے سرداروں کے آگے پیش ہوتے اور اگر کوئی ایسا نہ کرتا تو اس کے لیے یہی سمجھا جاتا کہ اب اس کو خدا ان کے جو گارڈز ہیں وہ پنش کریں گے یا تو وہ بیمار ہو جائے گا یا اسے موت ہی آ لے گی اسی طرح ان کا یہ ماننا تھا کہ ڈروڈز ڈروڈز کون ہوتے ہیں ان کے جو پریسٹس ہوتے تھے انہیں یہ ڈروڈز کہتے تھے تو ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ جب بلائیں کروس آور کر کے ادھر آتی ہیں جو ان کے جو پریسٹس ہیں جو ڈروڈز ہیں وہ ان بلائوں کی مدد سے آنے والے واقعات جان جائیں گے اور یوں ان کو بتا دیں گے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اور یہ اس طرح اپنے آپ کو ٹرابل سے بچا سکیں گے تو اسی لیے ان کے جو پریسٹس جو ڈروڈز ہوتے تھے وہ بڑے بڑے علاؤ جلاتے تھے آکھ کے اور اس کے گرد یہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ اپنے بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے کہ کس طرح حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہوئی کچھ کہانیوں میں ایک ایسے شخص کی کہانی بھی تھی جو اس پار گیا جب یہ دروازہ کھلا اور اس نے کیا کیا دیکھا اس سے بھی متعلق کچھ کہانیاں چلتی تھیں یہ سیکریفائسز کرتے تھے اور کروپس کو جلاتے تھے اور اسی طرح یہ بلیف کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے دیوی دیو تھا یا وہ بدروہیں خوش ہوں گی اور انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی جب رومنس اس لینڈ پر حاوی ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے کچھ فیسٹیبلز کیلٹک کے اندر گھتار اور یوں کیلٹک ٹرڈیشن میں سیب انٹروڈیوس ہوا جو اس زمانے میں رومنس کے ہاں استعمال ہوتا تھا اس گارڈس کو خوش کرنے کے لیے جو فروٹ اور ٹری کی گارڈس تھی اب آتے ہیں میں 13609 ایڈی میں یعنی اب سے کوئی چودہ سو سال قبل پوپ بونیفیس چار اس نے ڈیڈیکیٹ کیا دہ پینٹھین ان روم ان آنر فر آل کرسچن مارٹیرز وہ لوگ جو کرسچن ان کے نزدیک مارٹیر ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے ان کے نام سے یہ دن محصوم کیا گیا اور کیتھلک فیسٹ آل مارٹیرز ڈے شہدہ کا دن ایک ایسا فیسٹیبل بنا کر ویسٹن چرچز میں انٹروڈیوس کیا گیا پوپ گریگری تھری وہ اس نے اس کو لے کر ایکسپینڈ کیا اور اس کے اندر فیسٹیبلز کو شامل کیا جس کے اندر سینٹ کے ساتھ ساتھ شہدہ یعنی مارٹیرز کو بھی شامل کیا گیا اور اس کی اوبزرونس یعنی یہ فیسٹیبل منانا اس نے میت تیرہ سے نویمبر فرسٹ کو موف کیا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو کیلٹس ہیں ان کے جو پرانی پیگن رسومات ہیں بدپرستی کے رسومات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کی جا سکیں یہ طریقہ کار باقی اورپ میں تو کامیاب رہا لیکن کیلٹک لینڈ میں اس کو وہ کامیابی نہیں ملی بائی دا نائنٹ سینچری یعنی اب سے کوئی بارہ سو سال قبل گراجلی بعض چیزیں کیلٹک کی آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں لیکن کچھ چیزیں پھر بھی باقی رہیں اب سے ہزار سال قبل چرچ نے نویمبر سیکنڈ کو آل سولز ڈے بنانے کا اعلان کیا تاکہ ان لوگوں کو جو مر چکے ہیں آنر کیا جائے اس زمن میں یورپ میں سپیشلی انگلنڈ میں پیسٹریز یا کیک پیسز ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے تھے غریب لوگوں کو اس شرط پر اس پرامس کے ساتھ کہ وہ ان کے ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کریں گے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں آل سینٹس ڈے سیلیبریشن کو آل ہیلوز اور آل ہیلوامس ان دونوں ناموں سے بھی بجایا جاتا تھا جب ہالوین کا فیسٹیبل امریکہ آیا تو ایٹ وز لیمٹیڈ ان کلونیل نیو انگلینڈ کیونکہ ایک بیکاوز او پروٹیسٹنٹ بلیف سسٹم ہالوین زیادہ تر میری لینڈ اور سدن کالونیز میں منایا جاتا تھا اور یہاں کے جو رہنے والے تھے یہاں کے جو باسی تھے یعنی جنہیں ہم ریڈ انڈینز یا نیٹیو امریکنز کہتے ہیں ان کے کلچر کے ساتھ جب یہ ہالوین مکس ہوا تو اس کی کچھ اور ہی شکل ہمیں سامنے دیکھنے کو ملی اب اس کی وجہ سے اس کے میش ہونے کی وجہ سے اس نے ایک پبلک لائٹ پارٹی کا فارم لے لیا جس میں لوگ گیدر ہوں کوسٹیومز پہنے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹرک اینڈ ٹریٹ کا معاملہ شروع ہوا کہ لوگ گھر گھر جاتے اور انہیں کچھ نہ کچھ دیا جاتا اور جب یہ کلونیل فیسٹیبل بنا تو زمانے میں یہ بھوتوں کی کہانیاں بھی بتاتے اور کچھ الٹی سیدھی مسچیوز ہوتیں اس طرح کے معاملات بھی ہوتے جنہیں آپ ٹرکس کہتے ہیں تو بائی دا میڈل آف نائنٹین سینچری اب سے کوئی دیڑ سو سال کے لگ بھگ یہ فیسٹیبل اس فارم میں چلا گیا کہ لوگ کھیتی باڑی کے بعد جب فارغ ہوتے کیونکہ آٹم یعنی فال جو ہے اس کا آغاز ہوتا مزید کسی فصل کی امید نہیں ہوتی تو اس وقت یہ فال کے یا آٹم کے فیسٹیوٹیز کے طور پر اسے منایا جانے لگا جب ایٹین ففٹی کے سے نائنٹین ہنڈرڈ کے زمانہ آیا تو زمانے میں آئرلنڈ سے بہت سارے لوگ امیگریٹ کر کے امریکہ آئے اس زمانے میں بہت سارے آئرلش لوگوں نے اپنے ساتھ جو ٹرڈیشنز اپنے لے کر آئے اس نے یہاں کی فیسٹیوٹیز پر سپیشلی آٹم یعنی فال کی فیسٹیوٹیز پر ایک انفلوینس یعنی چھاپ ڈالی چھاپ کے نتیجے میں امریکنز بھی اس تاریخ کو اس دن مختلف کپڑوں میں ملبوس گھر گھر جاتے اور لوگوں سے فوڈ یا پیسے مانگتے اور یہ پریکٹس ایونچولی ٹرک اور ٹریٹ کی پریکٹس بن گئی جسے آج بچے گھر گھر جاتے ہیں اور انہیں کینڈیز دی جاتی ہیں یا چوکلٹ یا کسی بھی قسم کی سویٹس دی جاتی ہیں ٹریڈیشن اب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا سیولائز کر دیا گیا ہے کہ بجائے ہر گھر جا کے گھنٹی بجائیں تو جو گھر بچوں کو کینڈیز دینا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر کی لائٹ آن کرتے ہیں یا پہ گھروں کے باہر لائٹس ہوتی ہیں جو رات کو گھر والے آن کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا گھر کے سامنے روشنی رہے سٹریٹ لائٹس بھی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کے گھر کی لائٹ ہوتی ہے تو آنے جانے والوں کو بھی روشنی مل جاتی ہے تو جن لوگوں کو چونکہ یہ ایونٹ دن کے یا وہ ڈیل نہ کرنا چاہ رہے ہوں اتنی ساری بیلز کے ساتھ تو وہ اپنے گھر کے باہر ایک ٹوکری رکھ دیتے ہیں اس میں کینڈیز ڈال دیتے ہیں اور ساتھ نشان لگا دیتے ہیں پلیس ٹیک ون اور بچے عموماً یہاں پر یہ سی ہی کرتے ہیں کہ ہر بچہ ایک کینڈی ہی لے کے جاتا ہے یا اگر آپ بچے کے سامنے ٹوکری کر دیں تو وہ پہلے پوچھتا ہے کہ کیا میں ایک لے سکتا ہوں یا ایک سے زائد بھی لے سکتا ہوں ایٹکیٹ ہیں سیولائیسٹ جو ہے جب لوگ ہو جاتے ہیں تو ان میں مینرزم آ جاتی ہے ایک دوسرے اس تریڈیشن کی بیسس پیگنزم میں ہے اس کے بعد کرسٹینٹی نے ان پیگنز کو اپنے اندر ملانے کے لیے بعض تریڈیشن کو برقرار رکھا بعض تریڈیشن کو اپنے اندر زم کر لیا تو یہ ایک چھوٹی سی تاریخ ہے ہالوین کی اس سے متعلق اور بہت ساری تفصیلات بھی ہیں لیکن آج کے اس درس میں اتنا ہی پھر انشاءاللہ ایکس ٹائم ملتے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل